بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خوبصورت بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی پیاری سی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رائس لیور ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ایک زبردست رائس کی ریسپی یکنی پلاو اور بہت سارے طریقوں سے پلاو بنتا ہے ہمارے گھروں میں اور آج جو میتھرڈ یا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بھی بہت خاص ہے ایک کپ ہم نے پانی پانی کہہ رہی ہیں ساری چاول لیا ہے اور چاول جو ہے کپ جو ہے وہ بڑا ہے میں نے اس کو تین دفعہ دھو لیا ہے چاولوں کو اچھی طرح سے ان کا ڈرٹ جو ہے صاف کر لیا ہے اب ہم بنائیں گے اس کے لیے تڑکہ اور تڑکے میں میں نے پیاز ایڈ کی ہیں یہاں میں نے تھری سے فور جو پیاز ہیں وہ کٹ کر کے اور میں نے اس کے اندر ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر نہ پکنے دیں گے یعنی کہ گرم ہونے دیں گے جیسے ہی تھوڑے سے پیاز نمیتے ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون تقریباً یہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑی دیر ہم نے دیکھا میں نے براؤن بہت زیادہ براؤن نہیں کیا لائٹ سا کلر میں نے پیاز کو دیا ہے اور اگر ہم اس کو زیادہ ڈاک کریں گے تو جو کلر ہے نا رائز کا وہ بھی ڈاک آ جائے گا اس سے یہ حلدی ایڈ کر رہی ہوں میں اور ون ٹی سپون ہے اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کروں گی میں نے دوسری جو ہے نا پاودر فارم میں چلی نہیں ایڈ کی ایک اور جائے گا یعنی کہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی فلیکس کا یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیا ہے دو ہی چمچ جو ہے ٹی سپون جو ہے وہ اس میں خشک میٹھی کے جائیں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سفیت زیرہ سفیت زیرہ جو ہے وہ بھی میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا ہم ایڈ کریں گے اس میں کلون جی کے چند عدد دانے جو ہیں اور یہاں جائے گا ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے اچھا اس کو نا بہت زیادہ نا آپ نے بہت زیادہ ان کو کر لینا ہے یہ پیاز جیسے جیسے رائس میں آئیں گے نا چنکس تو یہ بہت اچھے لگیں گے مطلب بہت زیادہ ان کو ملٹ نہیں کر لینا اب تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اور تاکہ اس کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے بھونی جو ہے وہ بہت اچھی طرح لگانی ہے اچھا رائس لور ہم کیونکہ ہم منجابی ہیں رائس بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اگر رائس میں ورائٹی آ جائے تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے تو یہاں میں آپ کو وہی جو ورائٹی ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اب اس کی ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ جائے گا وہ سالٹ ہے ہس بے ضرورت ایڈ کیجئے گا میں نے یہاں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رائس ایڈ کریں گے تو رائس کو چیک کرنے کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے نمک چیک کریں گے ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم اسی وقت ہی اس کو سالٹ ایڈ کرتے ہیں جب ہمیں چاول ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر چاولوں میں بھی جتنا رچنا بسنا ہوتا ہے وہ ہو جاتے ہیں چاول ان کو کنزیوم کرتے ہیں اور سالٹ کو اب ساتھ میں نے ایک ٹماٹر ایڈ کر دیا تھا ٹماٹر کو میں نے بڑا بڑا گول گول کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ اس نے خود ہی اس کے اندر تھوڑا سا ملٹ ہو جانا ہے تھوڑا سا پانی اور لگائیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے جب ہم اس کو فلیم بہت لائٹ ہے نیچے لو ہے بلکل بھی تیز نہیں ہے تھوڑی دیر چار سے پانچ منٹ پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے ٹماٹر جو ہیں وہ تقریباً گل چکے ہیں ہمارے باقی تھوڑا سا میں نے چمچ سے اس کو تھوڑا سا اوپر سے مطلب کرشت آپ کہہ سکتے ہیں یا وہ کر دیا اب میں نے یخنی آپ کو بتایا تھا کہ یہ یخنی پلاو ہے تو یخنی جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ لی تھی اور اس میں ون جو کپ یعنی کہ میں نے جو ون پیالی چاول لیے تھے وہی ون پیالی جو ہے اس میں میں یخنی کے ایڈ کروں گی اور ساتھ ون پیالی ہی میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی آپ لوگوں نے اپنے چاول کے حساب اس پہ بھی نہ کر رہا بھی اس میں Rayane وہ اچھے سمیں جلد گا اور انوں کو مسائل آپ نے بہت زیادر پسچوں جو ہے بھی نہ رہ رہ جائے اب ہم اسکے اندر میں مکس مسائلہ Estado ایڈ کیا ہے اس میں میں جو ہے دارچینی کا پاورگو弊ی Fernando جا ای Phill ڈال دیا ہے ری آنی انے بریانی میں ساتھ تین میں نے بڑی سبز میرچی ایڈ کر دی ہیں سبز میرچی اس لیے ایڈ کی ہے فل اس کو میں نے نا کٹ نہیں کیا کٹ کروں گی تو یہ بہت زیادہ سپائسی سا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ایک جو اچھی سی سبز اچھی چیز جائے گی نا ایک کیوب جائے گا چکن کیوب جی تو کیوب کو ہم اچھے طرح سے ملٹ ہونے دیں گے اندر اور اب جو ہے نا میں نے تھوڑا سا ایک چمچ ون ٹیبل سپون میں نے ثابت دھنیا لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کرشٹ کر لیا ہے اور وہ میں نے ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر دوں گی سرکے سے بہت اچھی سی رائس کا ایک نا مطلب رائس جو آپ کے نا وہ کھڑے کھڑے آتے ہیں بلکل لمبے لمبے رہیں گے اور اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے چاول کے اندر بلکل تھوڑا سا پانی تھا آپ چاہیں تو موگ بھی کر سکتے ہیں پانی کو اور یہ میں نے جو رائس تھے نا یہ میں نے ہاف این آر کے لیے ان کو بھگو کے بھی رکھا ہوا تھا سو آپ اپنی مرضی سے جو نمک ہے وہ ایڈ کر لیجئے گا اپنی مرضی سے جتنی دیر آپ ایک گھنٹہ بھی ان کو بھگو کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہاف این آر ہے بہت ہی اچھے اور یمی سے ہمارے رائس ریڈی ہو جائیں گے اب ہم اس کو جو فلیم ہے وہ ہائی کر دیں گے تاکہ اس کو بھائی لانے شروع ہو اور یہ ہمارا اچھا سا ایک بن جائے اوپر سے لڈ دے دیں گے اور اب یہ دیکھیں آپ کے پانی بہت تھوڑا سا رہ گئے اچھا میں اس کو دم لگاتی ہوں تو دم میں ایسا لگاتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی رہ جائے تو میں اس کو دم لگا دیتی ہوں اس سے یہ نا دوسری دوسری رائس بنتے ہیں بہت زبردست سے میں نے دم لگا دیا تھا اور اب دیکھیں آپ کے کتنا زبردست سا یہ پلاو بن گیا اس میں میں نے سپرنکل کر دیا تھا ایک چٹکی جو ہے نا زردہ رنگ اس سے دیکھیں آپ کتنی زبردست سی وہ ایک آ رہی ہے اس کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست سے ہمارے رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کو اللہ مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پلیز کیجئے گا اللہ حافظ